اسٹیبلشمنٹ ایسے پیغام بھیجتی ہے جیسے اب بھیجا ہے منیب فاروق کے ذریعے عمران خان کو اور جیسے پہلے خبریں پھیلائی گئیں کہ جنرل سائر شمشاد مرزا ان سے ملے ہیں وہ سب فی خبریں تھی اب اس پیغام میں منیب فاروق نے کہا کہ بے شک عمران خان کو مقبولیت مل گئی ہے لیکن ادارہ کہتا ہے کہ اگر گھر کے بچے کہیں کہ ہم نے چرس پینی ہے تو کیا باپ ان کو پینے دے گا یعنی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو ملکہ باپ کہہ دیا ہے کہ ہم باپ ہیں ہم عوام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اور منیب فاروق نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ صاف ہے جب تک معافی نہیں مانگتے اپنا رویہ درست نہیں کرتے تب تک کوئی ریلیکسمنٹ نہیں ملے گی اور نو مئی کے کیسز بھی بہت جلد کھلنے والے ہیں اور ان میں بھی سزائیں دی جائیں گی سب کو تو یہ بیان منیب فاروق کے ذریعے پنچایا گیا عمران خان کو کہ عمران خان مان جائے معافی آپ کو مل جائیں گی بس ڈیل کر لیں تو یہاں پر انکیرو ریبورٹ نامی صارف نے کہا کہ سب سے پہلے تو منیب کی ویڈیو کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیں اس دو منٹ کی مقتصر اس ویڈیو میں آپ کو کمپنی کی شکست اور اس کا اطراف صاف صاف نظر آئے گا کمپنی بس چاہتی ہے کہ عمران خان کسی طرح فوج کی عزت بحال کر دیں اور کوئی ہلکی پھلکی سی معافی مانگ لیں کیونکہ منہ نے کمپنی کے ڈاکیہ کا کردار ادا کیا ہے تو جواب بھی منہ کو ہی دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کی اصل نتائج عوام کے بعد اگر کسی کو ٹھیک ٹھیک پتہ ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں منہ تمہارا باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ طریق انصاف نے تمہارے باپ کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کر ایک سو اسی نشستیں جیتی ہیں مزید وضاحت یہ کہ یہ ہاتھ مو کے راستے سے نہیں ڈالا گیا دوسری بات پیارے منہ یہ کہ فیصلہ عسکریت کا نہیں بلکہ عقصریت کا ہوا کرتا ہے عقصریت کہتی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جمہور کا فیصلہ ہو کہ سات لاکھ فوج کو بیچ چوراہے پر فانسی دے دی جائے اور جمہور پارلیمنٹ میں کسی شخص کو عقصریت دلوا کر یہ قانون پاس کروا دے تو کسی کا باپ بھی جمہور کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا انہوں نے کہا کہ منہ یہ فیصلہ بھی گھر والوں نے کرنا ہے کہ ہیرون کے نشے میں مبتلا چونکی دار کا مستقبل کیا ہوگا منہ تمہارا باپ اب خالی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا وہ بے بس ہو چکا ہے عمران خان نے علی امین اسلام اقبال عمر ایوب کو نامزد کیا ہے یہ تمام لوگ نو مئی کے بعد سے رپوش تھے تو یہاں پر اب یہ سخت جوابات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس قدر کیوں ڈری بیٹی ہے کہ ایسے پیغمات اب دینا شروع ہو گئی ہے